سلام علیکم نمشکر میں سمیر سید نظر انڈیا نیوز میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں اتر بھارتی مہا سنگھ کے اترکش غریم خان کے کے جن کو کے کے بھی کہا جاتا ہے اور جو اس وقت اتر بھارتی مہا سنگھ کے مسیحہ بھی مانے جاتے ہیں میں بتا دوں ان کے بارے میں کی لوگ ڈاؤن سے لے کر کے اب تک انہوں نے کئے غریبوں کی ہیلپ کیا ہے یہاں تک کی جو غریب مزدول کاؤں میں جا کر کے اٹک کے ان کو واپس ممبئی آنے کے لیے کوئی سویدہ کوئی ٹرین موجود نہیں ہو پاری تھی اس کے لیے انہوں نے کئی ساری بسے بھی ایشو کی جو آزمگرد سے بنارس سے جونپور سے کئی ساری جگہوں سے جو ہے انہوں نے بس بھی شروع کی ہے وہاں پہ فسے ہوئے لوگوں کو ممبئی تک لانے کے لیے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں ٹی ایم سی دوارہ کی جا رہی کاروائی کو لے کر کے ہم نے ان سے کچھ سوالات کی ہے انہوں نے کیا جواب دیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کریمائن ناظرینڈیا نیوز ایک بار خوش سے سواگت ہے اور آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ جس طرح سے ٹی ایم سی نے ہاکرز کو ٹائم دیا ہے صبح نو سے لے کے شام کے ساتھ بجے تک کا تو کہیں نہ کہیں جنتہ کی ایک کمپلین ہے جنتہ کی شکایت ہے کہ جب نو سے ساتھ کا ٹائم دیا گیا ہے تو بیچ میں کسی بھی طرح کی کاروائی کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں غریبوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے صبح نو سے شام کا جو ساتھ بجے کا ٹائم ہے میں خود اس کے خلاف ہوں کیونکہ ساتھ بجے ہی دھندے کا کچھ ٹائم ہوتا ہے وہی بات ہکرز کی جو ان پہ جو کاروائی ہو رہی ہے تو ہکرز ایک حد تک کا میں آپ کو بتاؤں کہ جو روڈ کی وائنڈنگ سوئی ہے جو مہنگی مہنگی دکان ہے کروڑ کی دکانیں توڑی گئی ہیں مانہ در پالی کا کے مدہم سے آج وہ جو دکانیں توٹی ہیں اس کے اوپر اگر ہکرز لگیں گے تو کہیں نہ کہیں دکان والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور ٹرافک کو تکلیف ہوگی ہے دکانیں توڑی اس لے گئی ہیں کہ بھی سیف ہو کر کہ ہمارے سہر کی ٹرافک چلتی رہے جس کے لئے میں نے بہت مہنت کیا ہے میں نے پوری سنگٹر کو لے در کے ٹرافک کے لئے میں نے بہت کام کیا ہے تو ہکرز کا بھی کام یہ ہے کہ کم سے کم ایسی جگہ پر لگائے اپنے برٹھیلا اور اپنے چھپڑیا کے ٹرافک کو تکلیف نہ ہو روڈ کے آنے جانے کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو سر جیسا کہ ابھی آپ نے ٹرافک کی بات کہی تو بیچ میں ہکرز کو ہٹانے کا ریزن یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے روڈ کو چوڑی کرنے کرنا ہے چوڑا کرنا ہے اور روڈ چوڑی ہو جائے گی تو ٹرافک نہیں ہوگا لیکن ہکرز کو ہٹانے کے بعد روڈ کو چوڑی کرنے کے بعد وہاں پر انلیگل انلیگل پارکنگ کا زون بنا دیا گیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا سہمتی اور آپ سہمت ہیں یا اس بات سے آنے جی انلیگل پارکنگ تو میں پہلے بھی خلاف تھا میں آج بھی خلاف ہوں اور جب تک میں جنتا رہا میں تب تک خلاف رہا ہوں کہ روڈ پر اسی کوئی بھی پارکنگ نہ کریں اور ساسن پر ساسن کا یہ کام ہے کہ دبا کر کے کاروائی کریں ان کے اوپر جو انلیگل جو پارکنگ کرتے ہیں انلیگل پارکنگ کی ویسے ہمارے سہر کی ٹرافک کا احلات اتنے برے ہوتے بد سے بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں سر آپ نے حاکرز لوگوں کے لیے جو کہا ہے کہ وہاں پر حاکرز لوگوں کے لیے ان کو بھی انلیگل پارکنگ کی جگے پر نہیں لگانا چاہیے بیٹا حاکرز لوگ کود بولتا ہے کہ جب مطل میں دی ایم سی نے جگے دیے بیٹا وہاں پر گینے چونے لوگوں کے لیے ہی جگے دی گئے اور دو ہزار حاکرز ہو گئے آج کل لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کھانے پینے کے دشوار ہو گیا جن کی وجہ سے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹا مٹا دندہ کر رہا تو ان لوگوں کے لیے جگے نہیں ہے تو ان لوگ جائیں گے پہلی بات تو یہ بات آپ کی سچ ہے کہ ابھی تک کا حاکرز لوگوں کو کوئی لیگل مارکٹ ملی نہیں ہے آج تک کا حاکرز بھی بچارے کیا کریں گے کہیں نہ کہیں گھوم پیل کے وہ کبھی روڑوں پہ لگاتے ہیں کہیں ناکوں پہ لگاتے ہیں کہ گیلیوں پہ لگاتے ہیں یہ ساسن کی اور ہمارے جھن پرتی ندیوں کی کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ حاکرز کو آج تلکہ کہیں پر 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 مارکٹ نہیں ملا جس سے پورے سہر کو مدد ملے مطلب ہاکرز کو بھی مدد ملے کہ اپنے سکوئی سے اپنے جگے کریمہ جس طرح سے مانمی ہے جتندر آوار صاحب نے ہمارے منتری دینے جو ہے ہاکرز کو جگہ دینے کی بات کئی تھی لیکن شاید آج تک وہ جگہ ان لوگوں کو ملی نہیں سننے میں یہ آتا ہے کہ کم سے کم دو ہزار سے پانچ ہزار ہاکرز ہیں ہاں پر لیکن ان کو متن گراؤنڈ میں سے پانچ سو لوگوں کو ہی جگہ ملی ہے تو باقی کے جو دو ہزار یا پندرہ سو جہاکر سے وہ غریب غریبوں کے لیے آوار صاحب نے کیا کیا ہے اگر آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پانچ سو لوگوں کو اپتر جگہ ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی آگے بھی ملے گی آپ سہر کے حالات دے کریں ہم بات کریں گے آوار صاحب سے بات کریں گے انشاءاللہ اس ویشے پہ میں نے اولیڈی بات کیا اور واپس سے میں پھر سے بات کروں گا اللہ نے چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں ان کا سیٹل کرنا پڑے گا اگر سہر میں مارکٹ نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں سہر بے کر رہے اور یہ ٹرافیک یہ ٹرافیک کا مددہ کہیں نہ کہیں یہ ختم نہیں ہوگا سر ایک آخری سوال ہے کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں پہلے جو ہے آوار صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس میں یہی چیز کہا تھا کہ ان ہاکرز کو ہٹاؤ اگر نہیں ہٹتے ہیں تو ان کو ڈنڈے سے مارکے بھگاؤ کیونکہ یہ کلیان کے یا اندھیری کے ہیں تو اس بارے میں مطلب کیسا ہے کہ اگر ہم یہاں ممرا کے رہنے والے ہیں اور ہم بومبے میں جا کر کے کام کر رہے ہیں تو کیا بومبے والوں کو رائٹ سے کیا کہ ہم کو وہاں سے بھگا دیا جائے یہ تو رائٹس نہیں ہے میں نے تنہیں سنا اگر آوات سامنے بات بولا بھی ہے تو اچھی بات نہیں ہے کہ ڈنڈے سے مارکے بھگایا تھا لیکن یہ ہے کہ آوات سامنے بھی کافی محنت کی ہے کہ کئی نہ کئی ان کا مارکٹ بسے اور کئی نہ کئی لوگوں کو مارکٹ کرنے کے لئے سہولتیں بڑھیں سر ایک چھوڑا سا سوال دماغ میں آیا جس طرح سے منپا نے بیلڈنگوں کو جہاں تھوڑا سا جس کا جو ہے اوڈٹ نہیں ہوا ہے اور وہ نہیں ہوا ہے تو جون میں ان کو نوٹیت بھیجا تھا کہ آپ اپنی بیلڈنگ کا اوڈٹ کرا لیجئے جون میں لوگ ڈاؤن جل رہا تھا فل لوگ ڈاؤن جل رہا تھا تو جون جولائی اگر سپٹیمبر اکٹوبر چار مہنا سمتھی ہو گیا اور ابھی تک پوری طرح سے لوگ ڈاؤن اوپن نہیں ہوا ہے کسی بھی طرح کوئی لوگل ٹرینے نہیں چل رہے ہیں جو بھی لوگل ٹرینے چل رہی ہیں ایسینچل سرویس یا سرکاری آفیسرز کے لئے چل رہی ہیں تو جو باہر جا کے ڈھندہ کرنے والے ہیں جن کے روز کی کمائی تھی آج وہ ممرا میں بیٹے اور ان کی بھی بیلڈنگوں میں سیفہل کا سکرائک آ گیا ہے تو اس بیلڈنگ کو اوڈٹ کے نام پر جو ہے لائٹ کا کنیکشن کار دینا اور پانی کار دینا کیا یہ صحیح ہے نہیں نہیں یہ غلط ہے کیونکہ پورا سال میں سمجھتا ہوں کہ اس کورونا کال میں نکل گیا لوگ اپنے روٹی روجی سے پریشان ہے کسی کا کوئی کام نہیں اپایا کوئی ٹرائیویلنگ آج بھی پروپر نہیں ہے یہ چیز ہے غلط ہے ان کو ٹائم کا ایکسٹینشن ہونا چیئے اور انشاءاللہ ہم لوگ پوری تاکت کے ساتھ میں ایکسٹینشن کا ٹائم ایکسٹینشن کرانے کے لئے ہم خود اپنی سنگڑھن لے کر کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے مانکہ پانکہ ساکت ان کو ایکسٹینشن گیا سر یہ جو سر یہ جو منپا ابھی ہے جو کاروائی کے دوران اورتوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لئے آپ لوگ کیا کرو گی جو اورتوں کو مارے جا رہے ہیں ایوین ان کے اوپر کیس کیا جا رہے ہیں ایک بار جس طرح سے کینا جو سنٹر تنورنگر پہ ہے وہاں پر منپا دوارہ کاروائی کی گئی تو وہاں پر کچھ لیڈیس پولیس والوں نے جو ہے ڈنڈے برسائے اور دھکا مکی کی تو کیا یہ وہیوار ٹی ایم سی والوں کا اچھا ہے نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے میں اس کی جندا کروں گا کہ یہ وہیوار اچھے نہیں ہے اور خاص طور سے اگر کوئی چھوٹی بچی اگر کوئی کوئی سبجی بیچی رہے ہیں کاندہ بڑڑڑا بیچی رہے ہیں یا کوئی مہیلا اگر کوئی بیچی رہے ہیں تو کم سے کم اس پہ بھی ایک انسی جو بچی کوتمر بیچی تھی اس پہ بھی کل انسی کی گئی ہے سنجی میں نے بھی یہ بات سنا ہے میں نے آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو کوتمر بتا تھا کہ کوئی چھوٹی بچی ہے کوتمر بیچی تھی ہمارا کام ہے مہنگر پالکہ کا بھی کام ہے کہ سمرتن دینا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے کہ لوگ جیتے رہے اور کھاتے رہے ہم اس کی کڑی نندہ آخر میں آپ ممرا کے جو ہکرس ان کے لئے کیا سندھیج دیں گے ہکرس کو میری ایک پرسنل ریکویشٹ ہے کہ آپ اپنی دھوکانے لگائیے اپنی چھپٹی لگائیے لیکن اس کا دھیان دے کہ ٹرافک کے آوگ من کو تقریب نہ ہو لوگوں کو جو لوگ پیدل بیچارے چلتے ہیں ان کے آوگ من کو تقریب نہ ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب کریم خان نے جو اتربارتے مہا سندھو کیا ادھیاکشہ اور چیئرمین بھی ہیں انہوں نے بڑی بیباکی سے سوال کا جواب دیا ہمارے کے والے جو کاروائی کر رہے ہیں ان کاروائی کو لے کر کے بھی انہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے ایک سے دو دن میں وہ ٹی ایم سی کو جا کر کے جو ہے میمورینڈم بھی دینے والے ہیں اور ایک لیٹر بھی دینے والے ہیں کہ جس طرح سے مہلاؤں کے اوپر اتیچار ہو رہا اور ہاکرز کے اتیچار ہو رہا اس کے لیے وہ ایک اپنے مہا سندھو کی طرف سے ایک لیٹر بھی دیں گے کیمرومن بھائید کے چاہت سمیر سہید نظر اندیار